اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج سات جون دو ہزار اکیس ہے اور آج دن ہے پیر کا اس ویڈیو کے اندر میں صرف اور صرف گیرت مند مسلمانوں سے مخاطب ہوں دو خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے پہلی خبر ذرا سن لیجئے شمالی آئرلینڈ نے سہونی حکومت کے سفیر کو نکالنے کے لیے ڈرافٹ تیار کر لیا آئرلینڈ کی حکومت نے اسرائیلی سفیر کو نکالنے کے لیے ڈرافٹ تیار کر لیا ہے اور آئرلینڈ برطانیہ پر بھی یہ زور دے رہا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کے سفیر کو نکال دے امریکہ اور اسرائیل اس پر مضاہمت کر رہے ہیں روک رہے ہیں یارگمال بنا رہے ہیں بلیک مل کر رہے ہیں کہ ہم آپ پر پابندیاں لگا دیں گے ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ ختم کر دیں گے ہم آپ پر حملے کریں گے ہم آپ کا جینا حرام کر دیں گے لیکن آئرلینڈ جن کا پہلے دن سے اصولی موقف ہے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئرلینڈ کے سکولوں کے اندر آئرلینڈ کی سڑکوں کے اندر جہاں پر آئرلینڈ کا جھنڈا لگا ہوا ہے وہی پر فلسطینیوں کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے اور یورپ کا واحد ملک آئرلینڈ جس نے اتنی کھل کر مضمت کی ہے آپوزیشن اور حکومت نے مل کر اپنی پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد پیش کی اور اس کے بعد پاس کی اسرائیل کے خلاف اور پھر اسرائیل کے خلاف نارے لگائیں اور پھر کہا کہ یہ ظالم ہیں تسلیم کیا کہ یہ ظالم ہیں اسی دن ہی وزیر خارجہ نے اور وزیر دفاع نے کہہ دیا تھا کہ ہم بل لانے والے ہیں کہ اسرائیلی سفیر کو ہمارے ملک سے نکالا جائیں اور آج انہوں نے ڈرافٹ تیار کر لیا ہے آئرلینڈ کہتا ہے ہم بھی نکالیں گے اور ہم برطانیہ سے بھی کہتے ہیں کہ اس ظالم اور انتہا پسند ریاست کے سفیر کو ملک سے نکالا جائیں اب نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے ہیں امریکہ کا پریشر برداشت کرتے ہیں یا نہیں کر پاتے اسرائیل چونکہ بہت بڑی طاقت ہے محشت کے لحاظ سے لہذا اب گھٹنے ٹیکتی ہیں یا نہیں ٹیکتے سفیر نکالتا ہے یا نہیں نکالتا یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے آئرلینڈ نے جنگ جیت لیا ہے آئرلینڈ نے مسلمانوں کے دل فتح کر لیا ہے بلکہ میں کہتا ہوں مسلمانوں کے نہیں انسانوں کے جن کے اندر انسانیت ہے انہوں نے انسان ہونے کا ثبوت دے دیا ہے جب انہوں نے مضمت کر دی تھی اور قرارداد اپنی پارلیمنٹ کے اندر پیش کر دی تھی اتنا ہی کافی تھا ان سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے وہ مسلمان تو نہیں ہیں نا اور پھر وہ کوئی اسلامی ملک بھی نہیں حیسائی ہیں اور یورپی ہیں لہذا ان کا ہم اتنا ہی خوش ہیں ہم اتنا ہی خوش تھے کہ انہوں نے قرارداد پیش کی اور انہوں نے وہ جو مفرل ہے وہ جو ایک ثقاف سا بنا ہوئے فلسطینیوں کا اس کا بھی ٹرینڈ چلایا یعنی ہر شخص نے وہ مفرل وہ ثقاف گلے کے اندر پینا اور ہزارے یکجہتی کیا فلسطینیوں کے ساتھ مظلوموں کے ساتھ ہم اتنا ہی خوش تھے لیکن یہ ایک منظر ہے جو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے مقتصر وقت کے اندر میں نے تفصیل نہیں بتائی آپ کو اتنا بتا دیا کہ یہ یورپ کا ایک ملک ہے جس کا یہ منظر ہے ذرا جائے یو اے جائے یو اے کہ ابھی جنگ ختم ہوئی نہیں تھی کہ یو اے متحدہ عرب امارات مسلمانوں کو دھمکیاں دے رہا تھا جیسے ہی سیز فائر ہوا جیسے ہی جنگ رکی اسی وقت اسی وقت دبائی کے اندر ایک تقریب منقد کی گئی ایک میوزیوم کے اندر جہاں پہ ہولو کاسٹ کے حوالے سے ایک شو کیا گیا اور اس کے اگلے ہی دن اسرائیل نے اور یو اے ای نے بڑے بڑے عربوں کے معاہدے کیے جس میں دفائی معاہدے بھی تھے اور معاشی اور دوسرے معاہدے بھی تھے تجارت کے تو یہ صورتحال ہے یہ صورتحال ہے آپ کے مسلمان ملک کی اور دوسری طرف وہ ملک ہے جہاں پہ مسلمان نہیں ہیں تو میرے خیال سے گیرت مند لوگوں کو تو اس پر شرم سے ڈو مرنا چاہیے کہ کس طرح کے اسلامی ملک ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ لوگ اسلام کو گالیاں دیتی ہیں لوگ اسلام کے بارے میں برا بلا کہتی ہیں مسلمانوں کے بارے میں برا بلا کہتی ہیں مسلمانوں کی عزت نہیں کرتے محترم جب آپ خود ہی اپنی عزت نہیں کرواتے جب مسلمان مسلمان خود اپنی عزت نہیں کروار رہے جب اتحاد نہیں تو دنیا کیسے عزت کرے گی اب ذرا گیرت مند لوگ ہی دوسری خبر بھی سن لیں جو کل واقعہ ایک پیش آیا یروشلم کے اندر کہ اسرائیلی فورسز نے الجزیرہ کی خاتون ریپورٹر کو گرفتار کیا کئی گھنٹے اسے گرفتار رکھا اور اس پر تشدد کیا اس کو ایسے ٹریٹ کیا گیا جیسے وہ کریمنل ہے گویرہ بودیری گویرہ بودیری شیخ الجرہ میں پچھلے کئی دنوں سے ریپورٹنگ کر رہی تھی اس نے ایک جیکٹ پہنی ہوئی تھی جس کے آگے اور پیچھے لکھا تھا واضح طور پر پریس لہذا کوئی گلت فہمی نہیں ہوئی کہ یہ کوئی کریمنل ہے اس کی جیکٹ پر لکھا ہوا تھا کہ یہ خاتون صحافی ہے آل جزیرہ کی لیکن پولیس آتی ہے فورسز آتی ہیں اس پر تشدد کرتی ہیں اس کے ساتھ بتمیزی کرتی ہیں وہ کہتی ہیں بس بہت ہو گیا لیکن اسے زبردستی گاڑی کے اندر ڈال لیا جاتا ہے اور جب اسے کئی گھنٹوں کے بعد رہا کیا جاتا ہے تو اس کا ایک بازو ٹوٹا ہوتا ہے اس خاتون صحافی کا ایک بازو ٹوٹا ہوتا ہے تو اسے ہسپتال کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے دیکھئے ذرا گیرتم ان لوگوں کی کہ کس طرح یہ میڈیا کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اور خواتین کے ساتھ کس طرح کا یہ لوگ سلوک کر رہے ہیں گویرہ ابودیری کہتی ہیں کہتی ہیں مجھے لاتوں سے مارا گیا مجھ پر تشدد کیا گیا میرا بازو توڑ دیا گیا اور یہی نہیں کیمرہ مین جوالجزیرہ کا کیمرہ مین تھا اس پر تشدد کیا گیا کیمرہ چھین لیا گیا اور جو باقی صحافتی آلات ہوتے ہیں آپ کے پاس تارے ہوتے ہیں آپ کے پاس لائٹے ہوتے ہیں کیمرے کا سامان لینز ہوتے ہیں ان کو بھی توڑ ڈالا گیا یہ گویرہ کے پاس آئے سب سے پہلے یہ فورسز گویرہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں آپ کی آئی ڈی کدھر ہے گویرہ نے کہا آئی ڈی میرے پاس ہے یعنی آئی ڈی مین جو کارڈ ہوتا ہے تو اس نے کہا میری کار کے اندر ہے مجھے اجازت دے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میری کار کے اندر ہے لیکن انہوں نے اسی وقت پکڑا اور انہوں نے زبردستی گریفتار کر لیا حالانکہ بیورو چیف جو ہیں جو بیورو چیف ہیں الجزیرہ کے جروشلم کے اندر وہ کہتے ہیں گویرہ کے پاس اسرائیلی حکومت کا اجازت نامہ تھا اجازت نامہ اس کے پاس تھا لیکن انہیں بس بہانہ چاہیا تھا انہوں نے ہاتھ کڑی لگائی اور دھکیل کر گاڑی کے اندر ڈال دیا اور جو تشدد کیا وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ بھی میں آپ کو پچھلی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ قطر نے امداد کی ہے قطر امداد کر رہا ہے گزہ کے لوگوں کی کہ پنتالیس ہزار گھر وہاں پہ بنائے جا سکیں جو مسمار ہوئے ہیں پھر جو حماس کے بڑے لیڈر ہیں حماس کے جو بڑے لیڈر ہیں وہ بھی قطر ہی کے اندر موجود ہیں پھر قطر سے یہ بیان آ گیا کہ ہمارا یہ اصولی موقف ہے جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا ہم کسی صورت بھی کسی صورت بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتے ہم کسی صورت بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کریں گے تو یہ ہے گصہ دیکھئے پہلے انہوں نے گزہ کے اندر آل جزیرہ کی بیلڈنگ پر حملہ کیا اور پورے اس ٹاور کوئی اڑا دیا اور اب جس طرح سے میڈیا ورکرز کے ساتھ ذرا آپ خود خود ذرا سوچئے نا ذرا سوچئے آل جزیرہ ایک بہت بڑا آدارہ ہے بہت بڑا میڈیا کا آدارہ ہے اس کی ریپورٹر کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہے کہ اس کا بازو ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ کیمرہ آن ہوتا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے لوکل شیخ الجرہ کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا شیخ الجرہ کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا جو جرشلیم کے اندر یا فلسطینی مسلمان ہیں ان کے ساتھ جنہیں میڈیا کا ڈر نہیں ہے اتنے بڑے آدارے کا ڈر نہیں ہے انہیں عام لوگوں کا کیا ڈر ہوگا اور امت مسلمہ مجھے پتہ ہے نہیں جاگے گی میری تقریروں سے میری ویڈیو سے میری تبلیغ سے نہیں جاگے گی جب یہ آگ گھروں تک آ جائے گی پھر یہ جاگیں گے پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بات